السلام علیکم دوستو دوستو کیا حال چال ہے امید صاحب دوست خرید سے ہوں کہ دوستو میں ہوں محمد سیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹیکنیکل آر آنڈر تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اے یہ جو ایک موٹر ہوتی ہے وہ ایک جنریٹر کے طور پر کس طرح کام کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے تین موٹریں لینی ہیں اور آپ نے یہاں پر فٹنگ کا لینی ہے میں ابھی اس کو فٹنگ کرتا ہے کر کے دکھاتا ہوں مکمل تجربہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے میرے ساتھ اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ لگے دوستو میں نے تین موٹریں لگا لی ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس طرح کہ یہ جو جس کے اوپر بیلٹ لگایا جاتا ہے نا یہ آپ نے اس کے ساتھ اس طرح لگا لینا ہے ایک موٹر کے ساتھ بڑا لگا لینا ہے ایک کے ساتھ چھوٹا تاکہ ہم بلکت تھوڑے سے ولٹیج بھی دیں تو اس کی سپیڈ جو ہے نا بڑے یہ گھراری بڑی ہونی کے وجہ سے اس کو جو ہے نا یہ سپیڈ سے گھمائے گا جس کے وجہ سے یہ جو دوسری موٹر ہے نا یہ بہت زیادہ ولٹیج جرنیٹ کرے گی تو ابھی میں اس کو بیلٹ وغیرہ لگا لیتا ہوں اس طرح آپ نے اس کے اوپر بیلٹ لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو تیسری موٹر ہے یہ میں اس کے ساتھ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ یہ جو پہلی موٹر ہے اس کو جب یہ گھومے گی تو دوسری جو موٹر ہے یہ جنیٹر کے طور پر کام کرے گی اور اس کے کرنٹ سے جو ہے نا یہ موٹر گھومے گی یہ بلکل تھوڑا سا ادھر کرنٹ دیں گے تو یہ موٹر جو ہے نا چھوٹی گراری یہ پولی ہونے کے وجہ سے زیادہ ولٹ جرنیٹ کرے گی جس کی وجہ سے یہ موٹر جو ہے نا یہ فل سپیڈ سے پنکھا گھمائے گی تو پہلے والی موٹر جو ہے نا اس کو ہم دے دیتے ہیں جناب تین ولٹ اس کو تین ولٹ دیں جائیں گے پہلی موٹر کو یہ دوسری موٹر جو ہے نا اس کی یہ پولی چھوٹی ہونے کی وجہ سے پھر یہ جو ہے نا یہ کم سے کم چھے سے ساتھ ولٹ پیدا کرے گی جس کے ساتھ یہ جو پنکھا نے یہ فل سپیڈ سے گھومے گا تو یہ جو دوسری موٹر ہے جو کہ جنیٹر کے طور پر ہمارے کام کرے گی اس کا کنیکشن ہم کریں گے جو تیسری موٹر ہے جس کے ساتھ پنکھا لگ گیا نا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیں گے یہ بڑا زبردست سسٹم ہے یہ بالکل چھوٹی ہے تھوڑی سی بھی ولٹیج اگر آپ کے پاس چھوٹا سا سیل بھی ہے نا تو اس اس طریقے سے آپ اس سے بھی بہت زیادہ ولٹیج لے کر آپ کا یہ پنکھا یا فل سپیڈ سے گھومے گا تو ابھی اس کو میں پیچھے جو کرنٹ دیتا ہوں تو پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ پنکھے کی سپیڈ جو ہے نا وہ کتنی آتی ہے تو دوستو میں نے پیچھے سے اس کو صرف تین ولٹ دییا تھوڑی ہے نا تین ولٹ دی ہیں پہلی موٹر کو تو جو دوسری موٹر کو گھوم آ رہی ہے پہلی موٹر کی پولی بڑی ہو نیک وجہ سے دوسری موٹر جوbles سپیڈ سے گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے جو دوسری موٹر ہے وہ بہت زیادہ کم سے کم چھے سے سات ولٹ جنریٹ کا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو پھنکھ ہے۔ ناہ وہ بہت زیادہ سپیڈ سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح آپ اس موٹر کو بلکل چھوٹے سے سیل کے ذریعے بھی چلائیں گے تو اس طرح آپ کا یہ جو پنکھا ہے یہ بہت زیادہ ہوا دے گا تو یہ بڑا زبردست سسٹم ہے اس طریقے سے آپ جو ہے نا ایک موٹر جو ہے نا اس کے جنرائٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ماز پیچھے تین شعر یا سات ورڈ دے رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنکھے کی سپیڈ بہت زیادہ پنکھے کی سپیڈ بہت زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جو پہلی جو موٹر ہے نا اس کی جو آپ نے پھولی لگانے یہ بڑی لگانے ٹھیک ہے نا تاکہ یہ جو چھوٹی موٹر ہے دوسری نمبر والی موٹر ہے اس کو زیادہ زیادہ جو ہے نا چکر دے اور اس کے وجہ سے یہ زیادہ کرنٹ پیدا کرے یہ اب کار رہی ہے جناب تین شاریہ سات ورڈ دے رہے ہیں اور ہماری جو آوٹ پوٹ ہے نا وہ کم از کام آ چھے شاریہ پانچ آ رہی ہے یعنی کم از کام آ فیفٹی پرسینٹ جو ہے نا ہاف جو والٹیج نا وہ زیادہ آئے گی تو جس کی وجہ سے آپ بالکل چھوٹے سے چھوٹے سیل کے ذریعے یا چھوٹی سی چیز کے ذریعے بھی آپ بہت زیادہ ورڈ حاصل کر سکتی ہیں تو یہ میری دا کے تجربہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا تو دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی مجد اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکس جربے میں اور اللہ حافظ